بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ریسپی بہت ہی مزے کی بننے والی ہے اور بہت ہی یوسفل یہ ویڈیو ہوگی شوگر پیشنٹ کے لیے تو آج ہم یہ چارٹ بنا رہے ہیں شوگر پیشنٹ کے لیے جو کہ بہت ہی ہی ہیلڈی ہے تو اس کے لیے لال لوگیے کا میں یہاں پہ یوسف کرنی ہوں ڈیڈ پیالی میں نے یہاں پہ اُبلا ہوا لال لوگیہ دیا ہے اس کا یوسف کریں گے چارٹ میں یہاں میرے پاس کالے چنے ہیں بوائل کی ہوئے یہ بھی میں ایک پیالی اس میں یوسف کروں گی تو یہاں میرے پاس سویٹ کارن ہے بوائل کی ہوئے ایک پیالی میں اس کا یوسف کرنے والی ہوں کچھ ویجیٹیبل اس میں میں یوز کروں گی تو یہاں پہ میرے پاس پیاز ہے پیاز میں نے لیا ہے ہاف کپ ایک میڈیم سے چھوٹے سائز کی پیاز تھی جسے میں نے اس طرح سے باریک ٹکڑوں میں کٹ کیا اور بہت ہی اچھی طرح سے اسے دھو کے اس طرح سے رکھ لیا جب بھی آپ سلاعت میں چاٹ میں پیاز کا یوز کریں تو اسے دھو کے یوز کریں دو میڈیم سائز کے ٹیماٹر تھے انہیں باریک سلائسیز میں میں نے کٹ کیا یہ بھی اسی چاٹ میں ہمیں اٹ کریں گے یہاں ایک بڑے سائز کا کھیرہ تھا بینہ چھلکے اتاریں میں نے اس کا بھی کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کا چھلکہ ریموک کر سکتے ہیں لیکن اس کے چھلکے کے بھی بہت ہی فائدہ ہیں تو میں اسے اسی طرح سے یوز کروں گی یہاں میرے پاس بندگو بھی ہے ہاف کپ میں نے بندگو بھی کر لیا ہے باریک ٹکڑوں میں اسے بھی کٹ کر لیا ہے یہاں میں یوز کر لی ہوں ہرا دنیا اور تھوڑا سا پودین ہے میرے پاس اس کا یوز کریں گے اسی چاٹ میں آپ چاہیں تو اسے ہری مرچ کا بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں ہری مرچ کو باریک سلائسز میں کٹ کر کے وہ بھی ڈالی جا سکتی ہے لیکن میں یہاں پہ ہری مرچ کا یوز نہیں کر لیا تو یہاں اسے تھوڑا سا چٹ پٹا فلیور دینے کے لیے میں چاٹ مسالے کا یوز کرنی ہوں آپ چاہیں تو یہاں چاٹ مسالے کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور صرف کالی مرچ اور نمک ڈال کر اس چاٹ کو ریڈی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا چٹ پٹا بنانا ہو تو چاٹ مسالہ ڈال لیجئے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا چاٹ میں یہاں میرے پاس لیمن جیوس ہے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اسے یوز کیجئے تو میں یہاں دو سے تین چمچ بھر کے لیمن جیوس کا یوز کروں گی یہاں ویورز ہم یوز کریں گے نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اسے کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے جتنا آپ پسند کرو اتنا ہی نمک آپ اس میں ڈال لیں تو یہاں میں نے لیا ہے ایک برطن تو اسی میں ہم اپنی لوبیا والی چاٹ کو ریڈی کریں گے تو میں یہ لال لوبیا اس کے اندر ڈال دوں گی کالے چنے ایڈ کر دیں گے سویٹ کورن ڈال دوں گی میں پیاس ڈال دیں گے کھیرہ ایڈ کر دیں گے تو یہاں میں ڈال دیں گے اس میں باریک کٹ آور ٹماٹر بند کو بھی ڈال دیں گے ہرا دھنیا اور پودینہ ڈال دی ہے میں نے دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی کلر فل لگ رہی ہے لال لوبیا کی چاٹ یہاں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے لیمن جوس ڈال دیں گے تو یہاں دیکھیں سبھی چیزوں کو میں نے ڈال دیا ہے بہت ہی اچھے سے ہمیں اسے مکس کرنے میں یہ لال لوبیا کی چاٹ بہت ہیلڈی بہت ہی ٹیسٹی ہے خاص طور پر شگر پیشنٹ کے لیے تو یہ کسی نمک سے کم نہیں ہے اس چاٹ کو سرف کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا سے ڈیکوریٹ بھی کروں گی تو اس طرح کھانے والے کی جو بھوک ہے مزید بڑھ جائے گی تو آپ بھی کھانے کو سرف کرنے سے پہلے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں تو کھانا اور بھی ٹیسٹی لگتا ہے سمپل سی ڈیکوریشن ہم اس کی کریں گے تو یہاں دیکھئے ویورز بہت ہی مزے کی بہت ہی ہیلڈی لو بھی کی چاٹ کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ سمپل سی ریسپی پسند آنے والی ہے اگر آپ کو میرے یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے ریسپی کے نیچے لائک کا بٹن دبائیے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکائب کیجئے اللہ حافظ